یہ حضرت پیر پتھان رحمت اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ایک ہم جیسا بندہ گیا کہ سنا اے بڑی شورت ہے اللہ کا ولی ہے چلو زیارت کرتے ہیں کوئی نصیحت پوچھیں گے کوئی نصیحت کریں ہمیں جب وہاں گیا تو آپ بیٹھے تھے ملاقات ہوئی کہنے لگا حضرت کوئی نصیحت فرما دے آپ حضرت پڑھے فرما بیٹا دو باتیں فقیر کی یاد رکھنا اگر رب کو خود سے بہتر نہ سمجھ سکونا اب نصیحت سن ولیوں کے کیا انداز فرمایا میرے بیٹا تُو نے کہا نصیحت کریں تو فقیروں کی نصیحتیں تو ایسی ہوتی ہیں اب میری نصیحت یہ ہے کہ اگر رب کو اپنی ذات سے بہتر اور بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم زندگی بار رب کو اپنے جیسا ضرور سمجھتے رہنا اگر بہتر نہ سمجھ سکو اپنے جیسا ضرور سمجھ اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا رب کو وہ دل میں بڑا کرنے لگا کہتے ہیں بہت بڑا اللہ کا ولی ہے یہ بھی کوئی بات تھی کرنے کی کوئی مسلمان ایسا ہے جو رب کو سب سے در تر نہ سمجھے سب سے افضل نہ سمجھے یہ کیا بات کر دی انہوں نے کہتے ہیں کہ رب کو بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا یہ کوئی بات تھی میرا وقت ضائع ہو گیا سارا سفر بیکار گیا دل ہی دل میں کھوڑنے لگ اولیاء کرام تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کیا سوچ رہا ہے ہاس پڑے فرمائے بیٹا یہ نصیت نہ پلے باندھ لے نہ میری جو میں نے کیے وہ اٹھ کے جانے لگا حضرت اجازت نے آپ نے فرمایا ایسا کرو اب شام کا وقت ہے لمبا سفر ہے رات یہیں گزار لو صبح چلے جانے ناشتہ کر کے نہ صبح چلے جانے وہ رک گیا شام کا وقت تھا اس نے رات گزاری صبح صویرے وہ بیٹھا تھا اپنے کمرے میں نماز کے بعد تو جو ناشتہ تھا نا اس کے کمرے میں پہنچایا گیا وہ جو ٹرے تھا ناشتے کا اس میں ایک طرف مرغ روز پڑا تھا مکھن تھا شہد تھا پراتے پڑے تھے تازہ ہر شہد تھے اس کے ساتھ ہی نا رات کی باسی بال پڑی تھی لنگر کی اور خوشک روٹی بھی پڑی تھی دو تین دن پرانی روٹی وہ بھی ساتھ اسی ٹرے میں پڑی تھی اس کے سامنے رکھ کے نا خادم آ گیا وہ جب کھانا کھانے لگا تو دروازے پر ایک فقیر آیا فقیر نے کہا تین دن سے بھکا ہوں رب کے نام پہ کچھ دو تین دن سے بھکا ہوں رب کے نام پہ کچھ دو اس نے وہ جو دال کی نا رات کی باسی دال اور تین دن پرانی روٹی وہ اٹھا کر نا رب کے نام پہ دے دی خود پراتے اور مرغہ کھا گیا ختم کر کے کہنے لگا آپ جانے کا وقت آ گیا آخری بار میں ذرا ہاتھ ملا ہوں پیر صاحب سے جب وہاں گیا نا پیر پتھان بیچھت کہنے لگا حضرت آپ اجازت آپ نے فرمایا بیٹا اجازت ہاتھ ملایا ہاتھ پکڑ لیا آپ نے آپ نے فرمایا بیٹا رات والی میری وسیعت یاد ہے جو نصیت کی تھی کہ رب کو اپنے سے بہتر نہ سمجھو تو اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا اب وہ بھوٹ پڑا کہنے لگا حضرت یہ کیا بات کرتے ہیں آپ بات یہ کوئی عقل کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں کون بندہ ہے کون ایماندار جو رب کو سب سے بہتر نہ سمجھے اور آپ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں کیا مقصد ہے آپ جلال میں آگئے پیر پتھان فرمایا ظالم سن صبح و ناشتے میں خوشک روٹی اور دال بھی تھی پراتھے بھی تھے مرکن بھی تھا روست بھی تھا اس نے رب کے نام پہ تو اسے فقیر نے مانگا تھا اگر تُو نے رب کو خود سے بہتر سمجھا ہوتا تو خوشک ٹکڑے خود کھاتا پراتھے اسے دیتا دال خود کھاتا مرگا اسے دے دیتا اور نادان اگر رب کو خود جیسا سمجھا ہوتا تو کم از کم ایک پراتھا اسے دیتا ایک رکھ لیتا ایک باسی روٹی اسے دیتا ایک رکھ لیتا تُو نے ساری باسی اٹھا کر اسے دی سارے پراتھے خود کھائے اور بدبخت تُو نے رب کو خود سے بہتر کیا سمجھنا تھا تُو نے اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا سارے پراتھے جیسا بھی نہیں سمجھا ہمارا کیس بھی ہے ہم سب کا یہی معاملہ ہے ہم نے رب کو سب سے بہتر تو کیا اپنے جیسا بھی کبھی نہیں سمجھا رب کے نام پہ ہم سے بھوکا مانگتا ہے تو وہ جو بیکار شے کھانے کی ہیں گھر میں وہ اٹھا کے دیتے ہیں رب کے نام پہ فقیر پیسہ مانگتا ہے پرس اور بچوہ نکالتے ہیں جو سب سے پرانا نوٹ ہے وہ رب کے نام پہ دیتے ہیں ننگا آتا ہے دروازے پر صدا لگاتا ہے رب کے نام پہ دو تو گھر میں جو سب سے پرانا سوچ ہے وہ رب کے نام پہ دیتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے لن تنال البرا حتی تنفقو مماتو حبود کہ تم تب تک نیکی پا نہیں سکتے جب تک اپنی پسند کی شے یار کے راستے میں نہ لٹاؤ